اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نگران حکومت کے لیے پہلا بڑا چیلنج شہر اقتدار اسلام آباد میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا اور رات گئے پلیس با مقابلہ پی ٹی ایم یہ پی ٹی ایم پختون پشتون تحفظ مومنٹ ہے جسے منظور پشتین لیڈ کرتے ہیں ان کے درمیان رات گئے کیا ہوتا رہا مناظر کس قدر سنگین اور ویڈیوز کی جو بھرمار ہے یعنی دونوں سائٹ سے لڑائی اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں کیا معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جبکہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بہت بڑی پیش رفت کی خبریں اس وقت چل رہی ہیں عمران خان اس وقت پابندے سلاسل ہیں and keeping in view the past role of Saudi Arabia kingdom of Saudi Arabia نے جو past role ادا کیا ہے پاکستان کے اندر political tensions میں چاہے وہ 1999 کا مشرف کا مارشاللہ ہو جس میں نواز شریف پابندے سلاسل تھے یا اس سے پہلے زلفکار علی بھٹو کے دور میں ہونے والی جو tensions تھی سعودی عرب ہر دور میں کردار ادا کرتا ہے recently کچھ statements کو analyze کریں گے محمد بن سلمان کے عمران خان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کچھ انکشافات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور کچھ details ہیں کہ یہ دورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے شیئر ایک واری فیر ناظرین اکرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہادر لیڈر نواز شریف کیونکہ گیدر تو وہ تھا بوزدل تو وہ تھا مریم نواز کے بقول جو زمان پارک میں بیٹا ہوا تھا اس وقت بھی اسے آفرز کی گئی جہاز تیار تھا اسے لے جانے کے لیے اس نے کہا میں نے نہیں جانا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ اریسٹ ہو گیا اس کی شیئر بڑی ہوئی ہے اس کی داڑی بڑی ہوئی ہے اسے انتہائی ناغفتہ بے حالات میں رکھا گیا ہے وہ اپنے وکیلوں کو کہتا ہے جا کے قوم کو بتاؤ کہ سو سال نہیں ہزار سال بھی رکھا پھر بھی حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں پہلی فلائٹ سے لندن نہیں بھاگوں گا میں پتلی گلی سے جدے نہیں بھاگوں گا میں ڈیل نہیں کروں گا لیکن عمران خان بوزدل ہے لیکن شیئر کون ہے شیئر وہ ہے کہ اپنے بھائی کی حکومت ہونے کے باوجود جو پاکستان نہ آئے جسے رسک فیکٹر زیرو پائنٹ ون پرسنٹ نہیں جسے رسک فیکٹر زیرو پرسنٹ چاہیے تو وہ پاکستان آئے بہت سے دعوے ہوئے بہت سے باتیں ہوئیں لیکن حقیقت کیا ہے اب نواز شریف نے آج بھی وطن واپسی کی تاریخ نہیں دی لندن میں جب ان سے کل رات ایک صحافی نے پاکستان واپسی کا سوال کیا تو ان کا جواب تھا کہ بتائیں گے آپ کو پھر سوال ہوا کہ آپ نونلی کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے اس پر نواز شریف بولے انشاءاللہ گزشتہ دنوں نواز شریف فیملی ذرائق کی جانب سے انہی کے اپنے پسندیدہ چینل جیو نیوز کو تصدیق کی گئی تھی کہ نواز شریف کو ان کی جماعت کے چندرہ نماؤں نے ستمبر کے وسط میں پاکستان آنے پر اسرار کیا حضرائق کے مطابق شریف خاندان کے وقلہ اور سیاسی رفقہ نے نواز شریف دورہ میڈلیسٹ اور یورپ کے فوراں بعد انہیں وطن واپسی کا مشورہ دے دیا یعنی وقلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں سب چلے جائیں لیکن اب تصدیق ہو گئی ہے کہ نواز شریف ستمبر کے وسط میں واپس آئیں گے لیکن شیر جو بہادر لیڈر ہے جو بیٹی کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا جیل میں اور خود غلط ایفیڈیوٹ اپنے بھائی سے سائن کروا کے گرنٹی دلوا کے صحت کا بہانہ بنا کے چلتا بنا وہ اس وقت جا چکا ہے اور وہ اس وقت پاکستان آنے کی کوئی ڈیٹ دینے سے اجتناب کر رہا ہے نواز شریف چار سال قبل پاکستان سے برطانیہ علاج کروانے گئے تھے اور اب ان کی واپسی کے انتظامات کو حتمی شکل دی جاری ہے یہ کون سا علاج تھا کیا علاج تھا یہ سب کو پتا ہے ویسے عمران خان پر آفرین ہے کہ نواز شریف کو سزا ہوئی انہیں پہلی اویلیبل فلائٹ جب انہیں جانے دیا جارہا تھا جج پہلی اویلیبل فلائٹ سے لندن چلا گیا نواز شریف کو سزا ہوئی نواز شریف بیمار ہو گئے عمران خان کو سزا ہوئی اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسس آمر فاروق کو بیماری پڑ گئی یہ جج ایسا بیمار ہے کہ ہر دفعہ عمران خان کی اپیل پر سماعت کے کیس کو بھی ڈی لسٹ کر دیتا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی غور طلب ہیں بڑی عجیب سی ہیں دوسری جانے پی ٹی آئی کے لیے اس وقت معاملات بڑے عجیب بنایا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر کے بیٹے کو اٹھایا گیا اور اس کے بیٹے کو اغوا کر کے مارا جا رہا ہے اسے ویڈیوز بنا کے بھیجی جا رہی ہیں کہ اسے مارتے رہیں گے کال پہ رہو اس کی آئیں سسکیاں چیخیں سنتے رو بچانا ہے تو ابھی اسی وقت ایک چھوٹا سا کام کرو ایک ویڈیو میں سے ریکارڈ کرو اپلوڈ کرو آن سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر ویڈس ایپ پر ہر جگہ پہ اور لا تعلقی کا اعلان کر دو بیٹا واپس آ جائے گا پھر سیال کورٹ میں جو کچھ ہوا سیال کورٹ میں کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسمان ڈار کی رہائشگاہ فیکٹری اور سیکرٹریٹ سیل کر دیا گیا چلیں فیکٹری کو چھوڑ دیں سیکرٹریٹ کو چھوڑ دیں رہائشگاہ گھر جہاں پر اس سے پہلے ان کے گھر پہ کیا ہوا آپ نے دیکھا ان کی بڑی ماں کے ساتھ میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو ان پولیس نما بدماشوں نے گفتگو کی خدا کا خوف کریں پاکستان کے اندر کچھ تو ایتکس کچھ تو مورلز رہنے دیں زلائی انتظامیہ کے مطابق اسمان ڈار اور عمر ڈار دشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں جہدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا ہے زلائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیول جج قدسیہ بانوں کے حکم پر جہداد سیل کر کے کرکی کے نوٹسز لگا دیا گیا ہیں زرائع کے مطابق سیال کوٹ میں زلائی انتظامیہ اور پولیس کی بھاری نفری اسمان ڈار کی رہاشگاہ فیکٹری اور سیکرٹریٹ کے باہر موجود ہے دوسری جانب سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے اسمان ڈار نے کہا کہ سیال کوٹ میں میرا گھر فیکٹری کاروبار مکمل سیل کر دیا گیا ہے جناہ ہاؤس سمیت ہر قسم کی پراپرٹی کو سیل کر کے میری بڑی والدہ اہل خانہ اور بچوں کو گھروں سے نکال کر سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی پردادار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کر سڑکوں پر چھوڑا گیا میری بیوہ ماں اہلیا اور بہنوں کو زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کیا گیا اسمان ڈار کا کہنا تھا کہ کم از کم اڑھائی ہزار افراد فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جن پراپرٹیز کو سیل کیا گیا ہے وہ میرے اکیلے کی ملکیت نہیں ہے ظالم ظلم اور بربریت کی اس سطح تک گر چکا ہے جو ناقابل بیان ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی مشینری پوری قوت سے میرے خاندان پر ٹوٹ پڑی ہے ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادر چار دیواری کہنچنے والے اللہ کے انصاف سے ڈریں آزاد ملک میں ہم سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے جالی مقدمات بنا کر انتقامی کاروائیوں کے لیے اپنی ہی سرزمین پر ہمیں اشتہاری بنا دیا گیا عثمان ڈار نے مزید کہا کہ محب وطن پاکستانیوں سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اللہ کے حضور اپنی والدہ کی مسلسل تزہیق کرنے والوں کا انصاف مانگتا ہوں اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بربریت کا فوری اور بلا تاخیر نوٹس لیا جائے کیا اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے گی یہ سوال رہتا ہے دیکھیں اہلی خانہ کا کیا قصور ہے عثمان ڈار کی بڑی والدہ کا کیا قصور ہے کیا اللہ کی ذات یہ نہیں دیکھ رہی کیا اس نے عدالت نہیں لگانی کیا وہ سب سے بڑا منصف نہیں ہے کیا اس کی لاتھی بے آواز نہیں ہے یہ ساری چیزیں کچھ ظالم ہیں جو بھول جاتی ہیں جن کی رسی دراز ہوتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ دراز ہی رہے گی لیکن شکنجہ کسا جا رہا ہے ایک دن وہ عذاب کا شکار ہوں گے دوسری جانب سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے رانہ سناولہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہلکا بندیاں آئینی تقاضہ ہے اس کو پورا کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا پھر رانہ سناولہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اطراز سر آنکھوں پر تاہم مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو ہلکا بندیاں اسی حساب سے ہوتی ہیں آئینی تقاضہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا اور ہلکا بندیاں آئینی تقاضہ ہے اس کو پورا کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تھی کیا ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کو آرٹیکل فیفٹی ون کلاؤز فائیو معلوم نہیں ہے مردم شماری کو اتفاق رائے سے نوٹیفائی کیا گیا انہوں نے کہا کہ چھ سال سے مردم شماری کا معاملہ چالا تھا سی سی آئی میں پیپلز پارٹی موجود تھی میں اس بات کا حامی ہوں کہ الیکشن نوے روز کی بجائے ساٹھ دن میں ہونے چاہیے کس قدر رانہ صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں عوام اتنی آسانی سے پاگل نہیں بنے گی دوسری جانب ایک بڑی دلچسپ چیز ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عدالت کہے تو ہم ہلکا بندیاں روک کر انتخابات کرا سکتے ہیں اس پر پہلا جواب تو یہ ہے کہ عدالت کچھ کہا ہی نہیں رہی عدالت آپ کو کیا کہے گی دوسری جانب الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے اس قوم کو کیا شارٹ میمری لاز کی بیماری کا شکار سمجھا ہوا ہے عدالت نے آپ کو پہلے حکم دیا تھا چودہ مائی کو الیکشن کروانے کا آپ نے اس پر کیا کیا ویسے عدالت اپنے فیصلے پر عمل درامت اور عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں اس پر جزا سزا بھی نہیں ہے تو پھر عدالتی فیصلوں کی اسی طرح سے تضحیق ہوتی رہے گی اور یہ معاملات اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے یہ پہلے سے چل رہے ہیں ناظرین اکرام اسلام آباد سے گزشتہ رات عجیب و غریب ویڈیوز آئی ہیں اور پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ محسن داورڈ علی وزیر ان کی پارٹی بھی اور منظور پشتین بھی یہ پی ٹی ایم پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے رجیم چینج آپریشن کے اندر منظور پشتین تو خود ڈریکٹلی پولٹکس میں انوال نہیں ہیں لیکن محسن داورڈ نے انجوائے بھی کیا جتنا وہ انجوائے کر سکتے تھے لیکن اب اسلام آباد میں پولیس اور پی ٹی ایم مظاہرین میں جھڑپے ہوئی ہیں عوام نے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا اور پولیس پھر موقع سے فرار بھی ہوئی کچھ ویڈیوز کے اندر اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ جو ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا اس میں کچھ پشتون صرف نہیں تھے بلکہ اس کے اندر کچھ پنجابی بھی تھے جو گالیاں دے رہے تھے اب ان کے کارکنان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی ان کے کیا مطالبات ہیں لیکن بلا شبہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے دوسری جانب اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جتنے دوست ممالک ہیں ان میں سعودی عرب کا ایک بڑا کردار ہے سعودی عرب کا ایک الگ مقام ہے اور اس سے پہلے نواز شریف کی سزا معاف کرانا ہو ریسینٹلی بھی سعودی عربیہ اور ان کے سفیر نواف بن سعید المالکی بہت واضح انداز میں سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں کہ پاکستان اپنا ہاؤس ان آرڈر لائے ہم پاکستان کے ساتھ ایکنومک کوپریشن کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیٹیکل جو آپ نے اپلیفٹ کرنی ہے آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو ختم کرنی ہے وہ تو آپ کا کام ہے مطلب ہم اپنی طرف سے آپ پر پیسہ پھینکتے جائیں ایکنومک سٹیبلیٹی کے کام کرتے جائیں آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے کچھ ہی نہ کریں اس وقت فری اینڈ فیر الیکشن ضروری تو ہیں پوری دنیا اس کی بات کر رہی ہے لیکن کیا فری اینڈ فیر الیکشن عمران خان کے بغیر ہیں کیا پاکستان کی عوام اسے ایکسیپٹ کرے گی اب محمد بن سلمان کے حوالے سے اور عمران خان کے تعلقات کے خراب ہونے کی باتیں نون لی کے حامی صحافی بہت زیادہ کرتے ہیں جتنے مو اتنی باتیں حقیقت یہ ہے کہ عمران خان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو محمد بن سلمان نے ان سے رابطہ کیا تھا عمران خان نے یہ بات کنفرم کی کہ وہ رابطے میں ہیں ایم بی ایس کے ساتھ سعودی عرب پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا ریگارڈ کرتا ہے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان بھی سعودی عرب کا بہت ریگارڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارا ایک دوسرے کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے اب ناظرین اکرام محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایم بی ایس سعودی عرب کے ڈی فیکٹو رولر جو ہیں سعودی عرب کے جو وزیر اعظم ہیں اگر گھڑی والے معاملات اور وہ سارے ساری باتیں سلیم صافی ٹائپ صحافیوں کی مان لی جائیں تو پھر وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیوں کرتے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے پر ان سے رابطہ کیوں کرتے ہیں ظاہر ہے یہ باتیں ان کی خواہش ہو سکتی ہیں خبر نہیں ہیں اب محمد بن سلمان بھارت میں جی ٹوینٹی سمیٹ میں شرکت کے لیے آئیں گے اور کچھ گھنٹے یا پھر ایک دن محمد بن سلمان کے حوالے سے یہ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر گزاریں گے اور انوار اور حق کاکر سے بھی ملاقات کریں گے آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوگی اور بلا شبہ اس وقت سعودی عرب کا جو رول ہوگا اس سے آٹومیٹیکل یہ سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے کیونکہ سعودی عرب کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر افہام و تفہیم اور پولیٹیکل ایک کنسنسس بلڈ اپ کرنے کے لیے اور پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اور سیاسی بوران ختم کروانے کے لیے اس سے پہلے ایک مصبت کردار ادا کر چکا ہے اس لیے اس وقت بہت ایکسپیکٹیشنز بڑھ چکی ہیں کہ محمد بن سلمان عمران خان کے دوست ہیں ایم بی ایس کی گاڑی وہ چلا رہے تھے اور ایم بی ایس ان کی گاڑی چلا رہے تھے ایم بی ایس آکے کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کا سفیر سمجھیں سعودیہ میں تو اس طرح کا ان کا جو ہے وہ ایک ہے نظیر ملتی ہے ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں تو اسے اس لینس سے بھی دیکھا جا رہا ہے یہ جو ایک ایکسپیکٹیڈ دورہ ہے سعودی عرب کے ولی اہد کا تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں آنے والا وقت بہت جلد اس کو کلیر کر دے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا